شہر کے کار ڈیلرز نے آن لائن ویب سائٹس کے ذریعے گاڑیوں کی خرید و فروغ کے بائی کوج کا اعلان کر دیا صدر لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن شہزادہ سلیم کی سبراہی میں کار ڈیلرز کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور کار ڈیلرز فیڈریشن شہزادہ سلیم کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک میں کوئی بھی مسئلہ ہو حکومت کی جانب سے کاروبار کو نشانہ بنایا جاتا ہے پہلے ہی آن لائن ویب سائٹس کی وجہ سے تاجروں کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے سموک کے نام پہ حکومت پنجاب یہ جو تاجروں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تاجروں کا معاشی قتل کر رہی ہے آپ یقین کریں کہ کاروباری حالات اس وقت بالکل وینٹی لیٹر پہ گئے ہیں مارکٹوں میں ہو کا عالم ہے جو شام کو تھوڑی بہت خریداری ہوتی تھی وہ آٹھ بجے مارکٹیں بند کرنے کا کہہ کے حکومت نے اس پہ بالکل سٹیمپ لگا دی ہے کہ اب تم لوگ مر جاؤ تاجر لوگ مر جاؤ چیرمن لاہور چودری اجریز اور اگزیکٹیو میمبر آصف خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ویب سائٹس اپنی گاریوں کو ٹھیک بتا کر عوام کو بیچ رہے ہیں سارتین کی جانب سے فراڈ کشخیات موصول ہو رہی ہیں جس کے خلاص ایف آئی اے سے رجوع کرنے جا رہے ہیں گاڑی تو اس کسٹمر نے میرے سے لے لی لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے نان پروفیشنل لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہمیں چالی چالی پچا پچا سال ہو گئے اس مارکٹ کے اندر گاڑیوں کا کام کرتے ہوئے ہم گاڑی کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ گاڑی میں نکس کیا ہے پرابلم کیا ہے ٹچنگ کہاں پہ ہے انجن کتنے پرسنٹ ہے اس مندے کو تو بچارے کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور ایک پین آگیا مارا دس کروڑ کی گاڑی کا فیصلہ کرے گا ہم پاکستان گاڑیر اسوسییشن کی طرف سے شہزادہ سلیم صاحب کی سربراہی میں بائیک آٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی پاکستان کا شوروم کسی بھی ویب سائٹ کو یہ تھوٹی نہیں دے گا کہ وہ کہے کہ یہ شوروم جو ٹھیک نہیں ہے ایسی میمبر لاہور چیمبر حافظ سجاد بولے سموگ کی بری وجہ دعاں چھوڑتی گاریاں ہیں حکومت نے ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاریوں کو پرموٹ کرنے کی بجائے ان پر سو فیصل ڈیوٹی پرہا دی ہے اگر ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاریوں پر ڈیوٹی ختم کر کے انہیں پرموٹ کیا جائے تو ملک سے سموگ میں واضح کم ہی آئے گی ایک ویب سائٹ جو خود کلاسیفائیڈ ویب سائٹ تھی لیکن وہ گاڑیاں بیچنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد وہ مینجڈ بائے جو اپنی انہوں نے اپنا رکھا ہے اس پہ دو نمبر گاڑیاں بیچ رہے ہیں ایکسیڈنٹل گاڑیاں ائر بیک کھلی ہوئی گاڑیاں کو ایک نمبر کہہ کے بیچ رہے ہیں لاہور کی اور پاکستان کی جو کارڈ ڈیلر برادری ہے وہ اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواری ہے اور ہم سارے کارڈ ڈیلرز اس بات پر اپنی لیڈرشپ کی قیادت میں متفق اور متحید ہیں ساجے برادری نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سموک کے باعث کاروبار پر بندی لگانے کی بجائے محول دوست گاروں کو پرموٹ کریں کیمیمین جنیر رمضان کے حوالات سعید احمیل سٹی ٹوٹی ٹو